ٹنڈو لائیار میں مخیر حضرات کی جانب سے بے سہارا افراد کے لیے کھانے کا احتمام کئی روز سے جاری ہے امتیاز حسین کی ریپورٹ ٹنڈو لائیار میں مخیر حضرات کی جانب سے مقامی ہوتل پر غریب اور بے سہارا لوگوں کے لیے دوپیر کے کھانے کا احتمام مسلسل کئی روز سے جاری ہے غریب افراد سے بیس روپے لیبر چارجز کی مد میں لے کر کھانا کھلایا جاتا ہے مہنگائی کے اس دور میں سستے کھانے کی فرامی پر دور دراز سے غریب افراد سمیت سیکڑوں مسافر مقامی ہوتل پر کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد مخیر حضرات کو دعائیں بھی دیتے ہیں ان کا کھانے پینا گریبوں کی ہمدردی کے لیے بہت اچھا پرگرام بنایا ہوئے ان لوگوں نے اور جو انا بہت اچھا کھانا بھی دے رہے ہیں نظام بھی اچھا ہے کہ گریب لوگ آرام سے کھانا بیس روپے میں کھا کے پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں ہمارا یہ گریش جو بھی ہے ٹنڈول آئیار کے بڑے بڑے لوگ اگر یہ تھوڑا سا حصہ ملائیں گے تو آگے یہ گریبت ختم ہو جائے گی ٹنڈول آئیار میں سیکڑوں مخیر حضرات موجود ہیں اگر سب افتخار خانزادہ بن جائیں تو ہر چورائے پر گریب افراد کی مدد ہوتی رہے گی ٹنڈول آئیار میں مخیر حضرات کی جانب سے اپنی مقامی ہوتل پر بیس روپے میں فی آدمی کو خانہ فرام کر کے غریب آدمی کا دل خوش کر دیا ہے اور یہ غریب عوام نے مخیر حضرات کے لئے دعائیں کیے کہ وہ اس سے زیادہ بڑھ کر اس کو خیر کام میں حصہ لیں انتیاز حسین سیش ٹیوی نیوز ٹنڈول آئیار